موسیقی 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 تو آپ ہندوستانی شہری نہیں ہیں بلکر آپ کو یہ کوئی کمپلینٹ کیا ہے یعنی کون کمپلینٹ کیا ہے یہ نہیں بتا رہے ہیں اس کے اندر پہلی چیز دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ایک انکوئری کنڈکٹ کی جا رہی ہے بیس فیبروری کے دن میگا گارڈن رائیل کالنی نیر ڈائمنڈ ہوتل بالا پور پہ آپ کو حاضر ہونا ہے بلکر بتا ہے جب شادی خانہ بک کیا جا رہا ہے تو یہ سمجھئے کہ کئی افراد ہے اس میں تو اس میں یہ بولا جا رہا ہے کہ with all necessary documents in original to prove your claim of citizenship and if you are not an Indian national یعنی آپ ہندوستان کے شہری ہے بول کر آپ جو ہے اپنے documents لے کر آئیے فلانی تاریخ کے دن یہ شادی خانے میں بلکے یہ notices آئے ہیں پرانے شہر کے کئی افراد کو notices آئے ہیں لوگ پریشان ہو کر دفتر منجلید بچا ہوتے تحریک پر آئے تھے تو سب سے پہلے تو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ یہ جو آدھار enrollment rule 26 یا 27 جو رول ہے اس میں خود یہ ہے کہ آدھار جو ہے it's not a citizenship document آدھار جو ہے یہ صرف خالی ایک identity ہے یہ آدھار کے فارم آدھار کا جو card ہے اس کے پیچھے ہے کہ آدھار is a proof of identity not a citizenship تو اس میں یہ clearly mention ہے کہ آدھار جو ہے صرف proof of identity ہے اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک آدمی کے پاس جتنے documents ہوتے ہیں جیسا income tax card ہے آپ کے bank details ہے passport ہے یہ کوئی بھی document جو ہے citizenship document نہیں ہے یہ passport for travel ہے آپ کے epic card for voting ہے income tax for income tax اور bank details ہے bank card for account ہے driving lessons for driving ہے جو عام انسان کہنے ہندوستانی شہری کہنے پندرہ document رہتے ہیں اس میں سے کوئی بھی یہ define نہیں کرتا ہے کہ this document is for citizenship بل کے تو اب پہلے تو کس نے بدماشی کی یہ جو آدھار کو ایک سو ستہوی صدمی کی لیز دی ہے پھر دوسری چیز آدھار جو ہے اپنی دائرے سے باہر آ کر یعنی ان کا دائرہ ہی نہیں ہے یہ انہوں notice issue نہیں کر سکتے انہوں کسی کی شہریت پہ سوال ہی نہیں کر سکتے انہوں تو انہوں کیسا یہ notice issues کیے کہیں نہ کہیں ایک بڑی سازش کا شکار ہے جو پہلے سے عوام جو ہے سی ڈبل اے سے ناراض ہے پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ ان پی آر کا کام شروع ہو گیا لوگوں میں دہشت ہے انہار سی کی دھمگی دی جا رہی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو اب یہ آدھار کی notices جو ہے لوگوں کو پریشان کر کے رکھی ہوئی ہے کل ہم جو ہے ہمارے وکلا سے بات کیے مظفر اللہ خان ایڈوکیٹ نے آج ہائی کورٹ میں اس کے تعلق سے آدھار کو پارٹی بناتے ہوئے ریڈ بھی ڈالے ہیں ہم لوگے تو اب یہ ہوا کہ آج صبح میں یہ آدھار کا جو یہ لوگوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو ہیدر آباد پولیس کی طرف سے ایک سو ستاوی سدمی کی لیز دی گئی ہم جن کو notices دیے ہیں تو اب اس میں آیا کہ ہیدر آباد پولیس یہ ایک سو ستاوی سدمی کو کیسے ایڈنٹیفائی کری کہ یہ ہندوستانی چہر ہی نہیں ہے بلکہ تو کون ایسا بدماش ہیدر آباد میں پولیس آفیسر ہے جو حکومت کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے اور مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے کشن ریڈی صاحب جیسے ہی سنٹرل منسٹر بنے ہوم منسٹر سکندر آباد کے بی جے پی ایم پی انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ پرانے شہر میں کئی الیگل مائیگرنٹس ہیں جو پاکستانی ہیں بنگلہ دیشی ہے برما کے بلکر انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کیا یہ وہ الزام کے بعد کی انویسٹیگیشن کڑی ہے کہ جو آفیسر بدماشی کرتے ہوئے ایک سو ستاویس لوگوں کو جو نوٹیسس ایشو کروائے ہیں تو میرا مطالبہ ہے کہ تلنگانے کے چیف منسٹر سے ہمارا مطالبہ ہے یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے یہ پوری تلنگانے کی عوام کے لیے دھبا ہے یہ ایسے نوٹیسس آنا شہریوں کو یہاں بات ہندو یا مسلمان کی نہیں ہے بلکہ یہاں پر ایک شہری کو آپ نوٹیس دے کر اس کو بلا کر آپ زلیل کر رہے ہیں آپ اس کو تو ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف منسٹر کیسی آر صاحب سے اور محمود علی صاحب سے کہ ایک آپ انکوری بٹھائیں کہ ایسا کون ہیدر آباد کا پولیس آفیسر جو بدماش قسم کا ہے جو آر ایس ایس مائنڈ کا ہے یہ ایک سو ستاویس عدمی کی آدھار کو لیز دیا ہے آدھار کے چیف ایگزیگوٹیو آفیسر کو ہیدر آباد طلب کریں آپ اور آدھار کے انرولمنٹ جو بھی انچاج آفیسر ہے آرو ریٹرننگ آفیسر آرو جو بھی ہے اس کو اپنی آفیس پر طلب کر کے اس کی انکوری کرنا چاہیے اور اس کی جلد سے جلد وہ پولیس آفیسر کے خلاف میں اور آدھار انرولمنٹ آفیسر کے خلاف میں ایکشن لینا چاہیے سٹیٹ گورنمنٹ خود آگے بڑھ کے ان کے خلاف میں کیس بک کرنا چاہیے کریمینل ایکٹیوٹی ہے یہ سیدھی سیدھی کیونکہ ہیدر آباد پولیس کا رویہ شروع دن سے ہمارے کوئی ڈاؤٹ پول ہے کہ مسلم میفیلوں میں آنا ہیدر آباد کے بڑے بڑے پولیس آفیسر آیتیں پڑھنا اس کے بعد میں جا کے ایسے حرکتان کرنا یہ بلکل شر انگیزی ہے یہ اس کی منجلس بچاو تحریکی طرف سے سکتی سے ہم نندہ کرتے ہیں اور نوٹ لیتے ہیں تمام سیاسی غیر سیاسی تنظیمیں جتنے بھی ہیں علماء مشایقین سے میرا مطالبہ ہے کہ یہ نوٹیس کو جو ہے بہت سیریس لیجئے اگر یہ نوٹیس کو آپ سیریس نہیں لیں گے تو آنے والے دنوں میں جو ہے ایسے ہی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیپارٹمنٹوں کے نوٹیس سرب ہونے کے امکانات ہے کل پاسپورٹ ڈیپارٹمنٹ نوٹیس دیں گا کل انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نوٹیس دیں گا آپ شہریت کل بینک والے آپ کو نوٹیس دیں گے اپنی شہریت آپ کو دیو بل کر تو مجلس بچاو تحریک تمام علماء مشایقین سیاسی غیر سیاسی تندیموں سے خاص طور چیف منسٹر سے محمود علی صاحب سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کی تحقیقات کرنا چاہیے کرمنال کیسز بک کرنا چاہیے جو ذمہ دار ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور یہ پورے نوٹیس کو سسپنڈ کرنا چاہیے عوام کو اس موقع سے کیا کرنا چاہیے نہیں اب یہ جو نوٹیس جن کو بھی ملے ہیں میری گزارش ہے کہ آپ منیلز بچاو تحریک دفتر پر آئیے یہاں پر ایک وکلا کی ٹیم آپ کو گائٹ کریں گی آپ کو جب بھی انکوئری کو بلایا جائیں گا ہم ایک وکلا کو آپ کے ساتھ دیں گے اب دیکھیں آپ کے جو ستار صاحب کو جیس کو نوٹیس آئی ان کے خود والد صاحب جو ہے آلوین میں ملازم ہے انہوں آلوین میں ملازم ہے تیس سال آلوین جو ہے ایک سمی گورنمنٹ کمپنی ہے جس میں آلوین میں ملازم ہے ان کے انتخال کے بعد میں ان کی والدہ کو پنشن آیا ہے تو ایک گورنمنٹ ملازم کو آپ جو ہے نوٹیس دے رہے ہیں کہ وہ ہندوستانی شہریہ نے جس کو بھی آئی سی نوٹیس ملی ہے دفتر منجلز بچاو تحریک پر رجوع ہو ہماری پاس ایک وکلا کی ٹیم ہے مظفر اللہ خان ایڈوکیٹ آپ کی رہنمائی کریں گے یہ نوٹیس کے ساتھ ہم آدھار کے دفتر کو جائیں گے ہم سیاسی لڑائی بھی لڑیں گے خلاف میں چیف منسٹر پر کیٹیا رامارو صاحب پر محمود علی پر ہم دباؤ ڈالیں گے کہ یہ نوٹیس کے خلاف میں ایکشن لیا جائے وہ بدماش خسم کا کونے پولیس آفی سر اس کے خلاف میں ایکشن لیا جائے اور ہم لیگل لی بھی ہائی کورٹ میں اس کے خلاف میں درخواست آلرڈی دال چکے ہیں اس کے اوپر بھی ہم لڑیں گے